بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو سکھاؤں گی پلیٹ کے ساتھ کف والی سلیوز کا ڈیزائن یہ ڈیزائن بنانے میں آسان اور پہننے میں پڑا خوبصت لگتا ہے اس ڈیزائن کو سیکھنے کے لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا سلیوز کے ٹاپ پہ جو ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ جالی والا اور اس کے اوپر جو یہ فلاور اٹیج ہے اس ڈیزائن کو میں نے پہلے ہی بنانا آپ کو سکھا دیا ہے یہ ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے یہ ڈیزائن بنانا دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں سلیوز کا یہ جو ڈیزائن والا پارٹ ہے یہ شرٹ کے ساتھ اٹیج ہوگا اب ہم جو اس کا ڈیزائن بنائیں گے وہ سلیوز کے بارٹم کا ہوگا ہم نے یہاں پہ سلیوز کی سلیوز کی کمپلیٹ لیندھ جو ہوگی وہ اٹھارہ انچ بھی ہوگی اب ہم بوٹم کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے تاکہ ہم اپنے ڈیزائن کو ریڈی کر سکیں اٹھارہ انچ لنبائی میں سے ہمارے چھ انچوں ہیں وہ پلیٹس کی ڈیزائن میں جائیں گے یعنی کہ جو ہم پلیٹ بنائیں گے دونوں سائٹس سے ہمارا تین تین انچ کپڑا پلیٹ میں جائے گا اس پلیٹ کو چھوٹا بھرہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے جو یہاں پلیٹ کا مارجن دیا ہے وہ تین تین انچ کا دیا ہے دونوں طرف سینٹر سے ہم تین تین انچ پہ مار کر دیں گے اب ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ کچھ اس طرح بنے گا اب ہم فیوس پیپر لیں گے اور اس کی ورث ہوگی تین انچ سے دو پائنٹ کم ڈیزائن کے لئے بکرم کی لیندھ کو ہم چودہ انچ رکھیں گے یہاں پہ یہ آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ سلیو کی جو لیندھ تھے وہیں اٹھارہ انچ اور ہم لے رہے ہیں بکرم کا سائز چودہ انچ بکرم کا سائز ہم نے چودہ انچ کا اس لئے لیا ہے کہ اٹھارہ انچ کی سلیز میں سے ہمارے چھ انچ جو ہیں وہ پلیٹ کے ڈیزائن میں دپچائیں گے چودہ انچ پہ ہم نے یہ مارک کر لیا ہے اب ہم اس بکرم کو کٹ کر لیں گے اب ہم کف کے سینٹر میں ایک اور کٹ لگائیں گے اس کی چوڑائی تقریباً پونہ انچ ہوگی اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس کٹ کو آپ چھوٹا بھرا بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے کف کا ڈیزائن کچھ اس طرح بنے گا اس کف کو ہم پریس کی مدد سے کپڑے پہ لگائیں گے کپڑے کو ہم نے ڈبل کر کے رکھنا ہے بکرم کے دونوں طرف سلائی کا مارجن دیتے ہوئے ہم نے اسے اچھے سے پریس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو کٹ کر کے ایکسٹرا فیبرک الہیدہ کر لیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی سلائی کی طرف پہلے ہم اس کف والی پٹی کو تیار کر لیں گے فیوز پیپر کے ساتھ کپڑا ہمارا ڈبل ہے اس کف کا جو نیچے کٹ والا حصہ ہے اس سائیڈ سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے کٹ کا جو شیپ ہے اس پہ سلائی مشین کو ٹرن کرتے ہوئے ہم اسی شیپ سے اس پہ سلائی لگائیں گے اس سلائی کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب سلیس پہ ہم اپنے پلیٹس بنانا سٹارٹ کریں گے پلیٹ کے لئے جہاں پہ ہمارے تین انچ کا نشان ہے اسی نشان کو لے کے ہم سینٹر کے کٹ تک آئیں گے سیم دوسری طرف پہ ہم نے اسی طرح کرنا ہے اور نشان کو لے کے سینٹر کے کٹ تک آنا ہے اگر آپ پگنرس ہیں تو پلیٹس پہ پنس لگا کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو پلیٹس کا ہم ڈیزائن بنائیں گے یہ ہماری سلیس کی سیدھی سائیڈ ہوگی یہاں پہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو دونوں پلیٹس آپ بنا رہے ہیں وہ بلکل ایک ساتھ ہونی چاہیے کٹ کے اوپر دونوں کی بیچ میں تھوڑا سا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کے ڈیزائن میں خوبصورتی نہیں آئے گی یہ ہماری پلیٹس بن کے تیار ہیں اس دیزائن کے اوپر میں یہ لیس لگا لوں گی اس لیس کو میں نے شرٹ میں بھی لگایا ہوا ہے لیس کو لگا کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کف والی پٹی کو سلیوز کے ساتھ اٹیج کریں گے اس پٹی کو کٹ وغیرہ لگا کے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اور اچھے سے ہم اس کو پریس کر لیں گے کف والی پٹی کو اچھے سے پریس کرنے کے بعد اب ہم اس پٹی کا سینٹر بنائیں گے اور سینٹر پہ کٹ لگا لیں گے اب ہم سلیوز کے سینٹر کے ساتھ جو کف والا سینٹر ہے اس کو رکھ کے اور سیٹ کریں گے کف میں جس طرف ہمارا بکرم اٹیج ہے وہ حصہ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے اور کپڑے والا حصہ ہم نیچے رکھ کے سلیوز کے اوپر اور سلائی لگا دیں گے سلائی آپ نے بلکل سیدھی اور نیٹ لگا لینی ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن بن کے خوبصورت تیار ہو جب تک یہ ڈیزائن بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل کو آل پے کر دیں تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے یہ سلائی بھی ہماری لگ کے کمپریٹ ہو چکی ہے یہ سلائی جو ہم نے لگائی تھی سلیوز کے الٹے طرف لگائی تھی اب ہم اپنے ڈیزائن کو ٹرن کرتے ہوئے سلیوز کے سیدھے طرف آئیں گے اور سلائی کے لیے ہم نے جو ایکسٹرا کپڑا رکھا تھا اس کو بکرم کے اندر فولڈ کرتے ہوئے ہم اس کے ٹاپ پہ سلائی لگائیں گے سلائی آپ نے بلکل نیٹ لگانی ہے پٹی کو بھی آپ نے نہیں کھینچنا اور نیچے سلیوز کو بھی آپ نے نہیں کھینچنا دونوں کو برابر رکھتے ہوئے آپ نے یہ سلائی لگانی ہے کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ہم اس سلائی کو کمپلیٹ کریں گے سلائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہمارا سلیز کا ڈیزائن بھی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن سمپل اور کتنا پیارا بنا ہے ابھی ونٹر کا سیزن قریب ہے تو اس میں کف والے ڈیزائن بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ اپنے ڈریس پہ یہ ڈیزائن ضرور بنائیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا پھل ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ